آج بھی ہم چیٹر چول پر نویریکل کنٹنیو کریں گے کل والا کام بڑا ایپورٹن تھا کیونکہ آپ نے ایک اچھے دریگے سے پریکٹس کرنی تھی میں نے آپ سے ریکوئرٹس بھی کی تھی کہ کل والے کام کی پریکٹس کر کے آئیے تھا کیونکہ آج نویریکل کرنا بیٹے چھوڑا سب بڑا ہے لیکن کونسیٹ وہ یہ جو میں نے کہا آپ کیا ذرا سے ان کونسیٹ کو ریوائز کریں گے اور ہم اس پر جو پسچن سوال کرنے کی کوشش کریں گے یہ پسچن ہے بک میں موجود ہے پسچن نمبر 15 سیم پیج کے اوپر موجود ہے جس کو ہم نے سوال کرنے کی کوشش کر دیئے ہیں تو میں نے جو سرکٹ بار بار بنانے ہیں وہ میں نے بورٹ پہ ایک طرف بنا دیئے ہیں آپ چاہیں جو ساتھ ساتھ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں ذرا فارمولاز ریوائز کر لیتے ہیں پہلے پسچن کی طرف مانے سے پہلے فارمولاز ریوائز کر لیتے ہیں کرپیسٹر کے دو کونبینیشن کروائیت ہم نے آپ کو ایک کروائیت ہم نے سیریز فارمولیشن ایک کروائیت ہم نے آپ کو پیرلل فارمولیشن کل پہلیشن ہے کل ہی کلاس میں بھی ہم نے یہ فاررمولاز آپ کی 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 ایسی پر ٹیے کل ہی کلاس میں بھی ہم نے یہ فارملاز ایک دو ہی کلی کی فارمولاز بھی کل لے کل لے کل لے کل لے کل لے مجھے والا سکو دیکھ رہے ہیں اگر کپیسٹر سیریز میں جڑے ہوئے ہیں تو ایکیویلٹ کپیسٹنس نکالنے کا فارمولا اگر کپیسٹر پیرلل جڑے ہوئے ہیں تو ایکیویلٹ کپیسٹنس نکالنے کا فارمولا اور Q is equal to C بھی جنرل فارمولا ہے کپیسٹر کی کپیسٹنس کا سبب یاد اتنے والی بات سیریز کومینیشن میں چارج سیم رہتا ہے بولٹیج دیوائیڈ ہو جاتا ہے پیرلل کومفینیشن میں ہمارے پاس چارج دیوائیڈ ہو جاتا ہے جبکہ بولٹیج سیم رہتا ہے یہ میں نے ڈاٹڈ باکس پہ وہ چیزیں بند کر دی جو کہ قرآنی ہے جو کہ بھی ہمارے کام پائیں دی آپ لوگوں کی بہت زیادہ بیٹے پھل چاہی ہوگی آپ لوگوں نے کام پیٹا ہے سب سے کر دیں یہ ڈائیگرام سر آپ نے کما سے بنائی ہو بیٹے میں نے آپ کے سامنے بک کی تھی یہ بک کی ڈائیگرام ہے یہ آپ کو بک میں نظر آتے ہیں یہ ڈائیگرام ہم نے بک سے بنائی ہے ٹیکس بک کا پیج ہے سیونٹی نائن اس میں پرشن نمبر فیفتین کا ڈیٹا بنانے کی کوشش کریں گے یہ ڈائیگرام بک میں بلی بنائیں گے لے گی ہم ڈیٹا ساں پرشن کو چھوڑ ہے کہ یہ تین کپیکسٹر ہیں ہمارے پاس سی بان سی دو سی تری ان کی کپیکسٹرز بک میں جیسے لکھی ہے میں نے آدم ایسے لکھتی ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کومبینیشن کے لیے ہم نے ایکوالنٹ کپیکسٹرز نکالنی ہے اس کومبینیشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کومبینیشن کے لیے ہم نے نکالنی ہے ایکوالنٹ کپیکسٹرز نکالنی ہے اور دوسری بات کیا کرنی ہے ہم نے ہر کپیکسٹرز کے اوپر چارج کو کیا کرنا ہے آخر دنس میں آخرے دنس میں سے چھوچیں لیں دنس میں ایک فتح کردی 79 question number 15 find the equivalent capacitance find the equivalent capacitance equivalent capacitors کو ایسے شکر کریں گے C E سے equivalent capacitors find and charge on each the capacitor shown in the diagram یہ جو diagram میں ہے ہر capacitor کے اوپر charge point کیونکہ اس نے ile結 facaders کو نام دیا ہے C1, C2, C3 لہٰذا میں نے یہ چارچ کو نام دیئیا Q1, Q2, Q3 کا مینکر کریں گے بیٹے باقی کی جو معنومات ہیں وہ بک کی diagram کو دیکھ کر ہم نے لکھی ہے باقی کی جو معنومات ہیں وہ بک کی diagram کو دیکھ کر لکھی ہے جہاں C1, C2, C3 اور دی رونے کے لئے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے بک کی diagram سے یہ چار چیزیں ہم نے بک کی diagram سے دیکھ کر لکھے ہیں اب پہلا کام جو کل بھی کیا مائکرو فیرٹ مائکرو کو ہٹایا تو 10 to the power minus 6 مائکرو کو ہٹایا 10 to the power minus 6 مائکرو کو ہٹایا تو جاہاں جائے گا 1 حیثیت اس رہے گا 10 to the power minus 6 فیرٹ یہ ہے ہمارے بچے ایک دماغ پر سے دیکھو گئے سلکٹ ڈیاں دوا ہے بک میں ایک سیب میں آئے گا تو ایک سیب میں نہیں دیا ہوگا کیا کرنا ہے ان تمام کپیسٹر کا equivalent نکالنا ہے اور ہر کپیسٹر کی اوپر چارچ کو فائیم کرنا ہے equivalent کی پیسٹرز نکالنا ہے اور ہر کپیسٹر کے اوپر چارچ فائیم کرنا ہے تینوں کپیسٹر اور ہولگیر سورس کی ویڈے کی طرف دو تین دفعہ رپیٹ کردے ہیں سمجھ آگیا سلسلیت آگیا دائیگرام میں سڑکی دائیگرام میں تین کپیسٹرز ہیں 1 2 3 موسیقی 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 is equal to c4 کس سے ملکے بنا رہا ہے c2 اور c3 سے ہم لکھیں گے c2 plus c3 تو پیٹے ہم c4 فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو c2 ہمارے پاس ہے 2 exponent minus 6 plus c3 ہے ہمارے پاس 1 exponent minus 6 پیٹے جی ان دونوں کو add کر لیتے ہیں جب ہم ان دونوں کو add کریں گے تو یہ answer آ جائے گا c4 کا 3 exponent minus 6 5 تو میں یہاں c4 پہ لکھ رہتا ہوں 3 exponent minus 6 اب ہم کیا دریں گے اس کے بعد اب ہم c1 اور c4 یہ دو کپیسٹر لے گئے ہیں پہلے تین تھے اب دو رہے گئے اب ان دو سے ایک بنائیں گے اور جب بھی آخری آتا ہے تو اس کو ایکویلنٹ کپیسٹر کرتے ہیں جب بھی آخری آتا ہے تو اس کو ایکویلنٹ کپیسٹر کرتے ہیں اب دیکھو پیٹے c1 بنانے جائے گے c1 اور c4 سے ملکے بنے گا c1 c4 کیسے کرنے گا c1 c4 کیسے کرنے گا ہے سیریز میں یا پیرلل سر یہ سیریز میں کرنے گا ہے لہٰذا اب یہ پیرلل مالا فارمولیس نمال نہیں کریں گے بلکہ سیریز مالا فارمولیس نمال نہیں کریں گے تو میں فارمولیس مالا لگوں گا 1 upon c1 is equal to اب یہ c1 کس سے ملکے بننے جا رہا ہے c1 اور c4 سے تو میں لگوں گا 1 upon c1 plus 1 upon c4 بیٹے اگر values put کر دیتے ہیں اور آپ لوگ خود calculation کریں میں آپنا 3 منٹس ریٹ کروں گا مجھے سیکلی کا آنسر آتا کل ہم نے کیا تھا آج آپ سے ریکویس کی تھی کہ پریکٹس کرتا آئیے گا میں نے ریکٹس کو کر دوں گے اور یہ بھائی 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 کس نے پھلایا صورت نے آنسا بہتا بھی دیا ہے ٹھیک ہے پیٹے باقی دوست کریں زرا slightly میں آپ کو ریکٹ کرن گا 3 min آنسر کی ج teor تو کل کی کلاس میں اس طرح کے کام کی پریکٹس کی تھی سی ای میں ایک آنسر محمد سولے نے ہمیں بتایا ہے سن کی آنسر کا سولے کا 1.33 ایکسپونٹ مائنس سکس بتایا ہے ہمیں سولے بات نے انہوں نے اپنا آنسر چینج بھی کر دیا اور انہوں نے اپنا آنسر چینج کر کے کہہ دیا 8.5 ٹھیک ہے ٹھیک اور دوس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے مجھے 6 exponent minus 12 upon 5 exponent minus 6 میرے پاس آنسان آ رہا ہے 1.2 exponent minus 6 1.2 exponent minus 6 فرمت 1.2 exponent minus 6 فرمت اوکی جی دو گھرڈ ہیں دو گھرڈ ہیں جنہوں نے ہمیں سیم آنسر بتایا تھا اچھا بیٹے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں باقی بچے بھی آنسر بھیج رہے ہیں شاہباش اب بیٹے میکس کو ذرا بتاتا ہوں لیکن جی فرمولہ بھی جو پیا تھا ایسا ہی بہتا تھا اس کے بعد میں نے کیا کہا یہاں سے آپ نے کٹا تھا بیٹے میں نے کل بہلا بات کیا 1 upon c e is equal میں اسیم لینے کے لیے کیا کہتا ہوں نیچے والی ڈائیوز کو آپ اس پر ملٹیپلائے کر دیتا ہوں اور اس آنسر کو نیچے لیکھ دیتا ہوں تو 2 3s are 6 x pour minus 6 x pour minus 6 multiply ہوں گے آنسر آجائے گا x pour minus 6 cross multiplication 3 یہاں جائے گا 1 سے ملٹیپلائے ہوں گا 3 x pour minus 6 2 یہاں جائے گا 2 x pour minus 6 1 upon c e is equal numerator کو add here denominator as it is پھر یہاں ڈیوائیٹ نہیں کیا پڑھٹے پڑھٹا آنا ہے 1 upon c e کو پڑھٹا آئیں گے یہ بن جائے گا c e upon 1 5 x pour minus 6 6 x pour minus 2 کو پڑھٹا آئیں گے یہ condition آجائے گی divide کریں گے c تو بیٹے جی میرے پاس c e آ چکا ہے 1.2 exponent minus 6 یہ ہمارا پہلا آنسر آنا ہے بیٹے آپ اس کا سکرین شوٹ لیں تاکہ میں کچھ چیزیں مٹا سکو اور وہ چیزیں مٹانے کے بعد پھر میں آگے جان سکو آپ اس کا سکرین شوٹ لیں بیٹے آپ سکرین شوٹ لیں لیں بٹے اور میں اس کا کچھ حصہ مٹانے جاتا ہوں ہمارے کے بعد سکرین شوٹ لیں لیں پہلا تو ٹھیک بڑھا آپ دیٹا بوٹا ہوں ہم آگے تھے اوکے دیکھو پیٹے یہاں سے سکر شروع کیا تھا تین کپیسٹر تین سے کم کیے دو دو سے کم کیے ایک کپیسٹر ہمارے پاس آخر میں جو کپیسٹر آتا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بلا جاتا ہوں اسے ہم کو اپلے کپیسٹر ساکتا ہوں اب ہم کیا کریں دیکھیں جی آخر ڈائیگران اسے اب ہم واپس چلیں پہلے ہم آہستہ آہستہ سرکیٹ کو چھوٹا کرتے ہوئے آئے ہیں اب سفر واپس تہہ کرنا میرے یہاں دن میں آج ہوگا میرے پاس اس کپیسٹر کے ہی کپیسٹر سے ہے اور اس کپیسٹر کے اوپر پولٹیز پہنچ ہوگا ہے میں یہاں فارمیلہ استعمال کر سکتا ہوں Q is equal to C مجھے C بڑھا ہے مجھے B بڑھا ہے مجھے C بڑھا ہے مجھے B بڑھا ہے تو میں کیا نکال سکتا ہوں تو سرک آپ نہ نکال سکتے ہیں سکتے ہیں سکتا سکتا کیوں نکال سکتے ہیں تو بیٹے اب ہم اسی کے نیچے کنٹیمو کریں کہ ہمارے پاس C E ہے اور B ہے ہم فارمیلہ لکھیں گے کہ Q بڑھا ہے C E into B تو C E ہے ہمارے پاس 1.2 exponent minus 6 اور بیٹے جی ملڈے جھے ہمارے پاس 120 تو دیکھتے ہیں جب اس کو multiply کریں گے تو کیا اوکے جی ایک دو سے آنسے بتایا ہمیں 2.4 exponent minus 4 دیکھ لیتے ہیں 1.2 exponent minus 6 کو multiply دیا 120 سے سر میرے پاس آ رہے 1.4 انہوں نے کیا بتایا یہ آیا 1.4 یہ آیا 1.2 exponent minus 6 کو multiply 1.44 exponent minus 1.44 exponent minus وہ چارج کا unit ہے کمیلا اچھا جی ہمارے پاس اس کپیسٹر کے اوپر جو چارج ہے وہ بھی بتا رکھ چکا ہے کہ وہ ہے 1.44 exponent minus 1.44 exponent کیونی اچھا جی اچھا جی اب ایک بار سوی ہی یہ کپیسٹر کے اوپر چارج کتنا ہے وہ ملے پا رکھ چکا ہے یہ کپیسٹر بنا کس سے تھا سر یہ کپیسٹر بنا تھا ان دو سے اس سے پہلے تو بھی سر جانو یہ کپیسٹر بنا تھا ان دو سے ٹھیک ہو گیا جناب یہ دونوں کیسے کنیکٹیب تھے یہ دونوں سیریز من اچھا جناب اگر کپیسٹر سیریز میں کلیکٹی ہو تو چارچ کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اس کپیسٹر کے اوپر جو چارچ ہوگا وہ یہی ہوگا کتنا ہوگا 1.44 ایکسپونینٹ مائنس 4 تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں سمیلرنلی سمیلرنلی کہ کیوں ون بھی کتنا ہوگا میرے پاس 1.44 ایکسپونینٹ مائنس 4 یہ میرا کمسرہ حاصل آگیا تو کسی طرح کیوں ون بھی اتنا ہوگا اور کیوں فور بھی اتنا ہی ہوگا 1.44 ایکسپونینٹ مائنس 4 پھر سنو گیٹے اس کپیسٹر کے اوپر چارچ پتا لگ گیا یہ کپیسٹر بندہ تھا سی ون اور سی فور کو ملا گے سی ون سی فور سیریز میں گرہتا تھے سیریز کورمینیشن کے چارچ سیم رہتا ہے لہٰذا اس کیوں ون کی اوپر بھی چارچ یہی ہوگا اور کیوں فور سی فور کی اوپر بھی چارچ جہی ہوگا تو میں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں کہ کیوں ون اور کیوں فور ہونے ہیں 1.44 ایکسپونینٹ مائنس 4 ٹھیک ہوگیا بیٹے جی کیوں فور پتا ہے سی فور پتا ہے کیوں فور پتا ہے سی فور پتا ہے تو جب مجھے کیوں اور سی پتا ہے تو میں کیا ہمیں پان سکتا ہوں وی اب میں کیا فور دائم ہوں گا میں دائم ہوں گا کیوں فور بیٹے بہترکے سے کہ کیوں فور پٹا ہے اگر بہترکے فور پتا ہے پہلا بہترکے کیوں فور کتنی ہے ohan 1.44 exponent minus 4 اور c4 ہے ہمارے پاس 3 exponent minus 6 وی وی تو دیوائی پیٹھتے ہیں 1.44 exponent minus 4 دیوائی پیٹھا ہے 3 exponent minus 6 پیٹھے میرے پاس آنسا آنا ہے 48 تو وی فور آ گیا ہے میرے پاس 48 وولٹ اچھا تھی اب ہمیں اس کپیسٹر کے اوپر وولڈ ایج مطالب چکا ہے کہ وہ ہے 48 وولٹ اب سنو رہے کپیسٹر سی فورٹ کیسے بنا تھا سر کپیسٹر سی فورٹ بنا تھا سی دو اور سی تری کو ملا کیونکہ سر دیکھیں سی ور تو بنا ہے یہ سی فورٹ جو تھا یہ سی تری کو ملا کے بنا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ سی برر بنیا تھا سی 2 اور سی 3 کو ملا کے سی 2 اور سی 3 کیسے کنیکٹیڈ ہیں پارلال تو پارلال کونکلیشن میں کیا چیز سیم رہتی ہے گولڈیز سیم رہتا ہے یعنی کہ جو گولڈیج یہاں ہے وہی گولڈیج سر یہاں میں خودو رہے گا یا میں خودو چلے میں یہاں نہیں کرتا تو سی ٹو کے اوپر بھی یہی ورڈ اٹھ ہوگا کتنا 48 ورڈ اسی طرح سی ٹھو کے اوپر بھی یعنی کہ بی ٹھو بھی کتنا ہوتا 48 ورڈ ہوگا 48 ورڈ ہوگا کیوں کیونکہ دونوں پیرل لگ رہتے ہیں اور پیرل میں ہمارے پاس ورڈ اٹھ نہ رکھتا ہے سیل رکھتا ہے اب میں لکھ ستا ہوں سیمیلر سیمیلر سیمیلری بھی کتنا ہوتا ہے کا 48 ورڈ اینڈ وی ٹو بھی کتنا ہوتا ہے کا 48 ورڈ بیٹے آپ کو وی ٹو وی ٹری بچا لے چکے ہیں آپ کو وی ٹو وی ٹی پتا ہے آپ کو سی ٹو سی ٹری بتا ہے مجھے سی ٹو بھی باتا ہے مجھے وی ٹو بھی باتا ہے تو میں تیس کی کیا چیز دیکھا سکتا ہوں تو میں فارمولا لکھا ہوں Q2 کا Q2 کا فارمولا ہو جائے گا C2V2 Q3 کا فارمولا ہو جائے گا C3V2 بیٹے آپ ویلیو پوٹ کریں کیلکلیشن کر کے مجھے آنسر بتائیے انبوکس کریں آپ ویلیو پوٹ کریں کیلکلیشن کریں اس کا آنسر مجھے چیٹ باکس میں بتا دیجئے یہ دو آنسر مجھے آنسر بتا دیجئے انبوکس کریں انبوکس کریں بیٹے آپ کیلکلیشن کریں اور اس کا آنسر مجھے بتائیے گا پھر ہم ان آنسر کو یہاں پر شیئر کرتے ہیں سوالے سوالے نے ایک آنسر بتایا ہے سوالے نے ایک آنسر بتایا ہے اور ایک سٹوڈنٹ گرڈ ہے ہماری سٹوڈنٹ گرڈ لے بھی ایک آنسر بتایا ہے ہمیں سوالے کا جو آنسر آ رہا ہے 9.6 exponent minus 5 اور وہ جو سٹوڈنٹ ہے ہماری ان کا بھی آنسر آ رہا ہے 9.6 exponent minus 5 ٹھیک ہے جناب یہ دو دوستوں نے آنسر بتایا 9.6 exponent minus 5 بھولا ہوں اوکے جی ایک آنسر ہے ہماری انہوں نے بھی سیم آنسر بتایا ایک آنسر درد ہے جنہوں نے سیم آنسر بتایا بیٹے میں نے یہاں ویلیو پٹ نہیں کی ایک سوال جو کچھ ہے کہ c کہا ہے میں نے تو ویلیو پٹ نہیں کی میں نے آپ کو کہا ہے کہ q2 نکالے c2 v2 کی ویلیو یہاں لکھی ہوئی ہے بیٹے data پہ بھی لکھی ہوئی یہاں بھی لکھی ہوئی ہے c2 ہے 2 اور v2 ہے 40 یہ آپ کو ستھ کرنا تھا یہ آنسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب صرف q3 کا بتا دیجئے گا q3 میں ہماری ایک سوال ہے صفی صاحب نے آنسر بتایا صفی صاحب نے آنسر بتایا very good بہت سارے آنسر آ گیا ایک ساتھ کمال ہو گیا بہت سارے آنسر آ گیا ایک ساتھ ٹھیک ہے جی بہت سارے بچوں نے آنسر دینا شروع پہ دیئے thank you sir صفی کہہ رہے ہیں thank you صفی welcome یہ جی آنسر بتا رہے ہیں بچے 4.8 exponent minus 5 ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں 4.8 exponent minus 5 پھولا چارج کا SI ہوتا ہے بچے یہ میں بس کلاس ہتم کر رہا ہوں آپ سکرینشورڈ لے لیجئے گا جن بچوں نے کمپلیٹ نہیں کیا اس کی پھر پریکس کریں بچے میں نے آپ سے بتایا کہ اس سال یہی امپورٹن ہے ہمارے پاس کل ہم نے دو کپیسٹر کی رہی ہے آج ہم نے تین کیا ہے ایک جگہ آٹھ کپیسٹر بھی ہیں وہ نہیں کریں گے وہ بہت ہی بڑی بڑی بچے یہاں تک میں لیکچر ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ کل اس کو نوٹ کر لیجئے گا کوئی پروگرم ہوگا تو آپ ان باکس کر دیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوئی آپ سے بہت ہوتے ہیں اللہ اپنس Thank you so much اللہ اپنس اللہ اپنس اللہ اپنس اللہ اپنس اللہ اپنس اللہ اپنس اللہ اپنس